سنیے گا سورہ النحل کی آیت نمبر پہنتیس وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُونَ مشرک کہنے لگے لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَئِئِ اگر اللہ چاہتا تو ہم عبادت نہ کرتے اللہ کے سوا کسی اور چیز کی نہ ہم عبادت کرتے اور نہ ہی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے اللہ کے سوا کسی اور کی اگر اللہ چاہتا تو ہم بھی عبادت نہ کرتے اللہ کے سوا کسی اور کی اور ہمارے باپ دادا ساڑے بڑ وڑے رے وہ بھی عبادت نہ کرتے اللہ کے سوا کسی اور کی اب آپ پہلے ذرا اس اعتراض کو سمجھئے گا پھر اس کے جواب کو سمجھئے گا اللہ پاک نے کیا جواب ارشاد فرمایا ہے کافر کفر پر رہنا پسند کرتے تھے گمراہی پر رہنا اس حد تک پسند کرتے تھے کہ وہ حق کے بارے میں ذرہ برابر سوچنا بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ تھوڑا سوچ ہی لیں ہو سکتا ہے ہماری بات غلط ہی ہو ہو سکتا ہے یہ پیغمبر صحیح بات کر رہے ہو ان کی بات سن تو لیں غور تو کر لیں یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کہنا کیا چاہتے ہیں تھوڑا سا ہی غور کر لیں اب وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے کفر کا کیا بہانہ تراش رہے ہیں اپنے کفر پر رہنے کے لیے کیا حجت پیش کر رہے ہیں حجت ذرا سنیں ان کی وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ اس کائنات کے اندر اللہ کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا تم کہتے ہو اے مسلمانوں اے مومنوں تم کہتے ہو اللہ کے حکم کے بغیر اس کائنات کے اندر پرندہ پر بھی نہیں مار سکتا جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اللہ کی مشیجت سے ہوتا ہے اللہ کی چاہت سے ہوتا ہے تو پھر اللہ ہمیں خود مسلمان بنا دینا نہیں سمجھے اللہ ہمیں خود مومن بنا دے وہ جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے مومن بھی سن خود ہی بنا دے لے کے یہ کہ اللہ سن مومن نہیں بنا رہے تاں اسی نہیں بڑھ رہے اللہ سن سدھے رات نہیں لارہ تاں اسی سدھے رات نہیں جلگ رہے یہ تاں اللہ چلا آیا ہے باق دادے تو لگے آ رہے ہیں اسی ہنجھے پٹھے وہ نے لایا اسی پٹھے رات ایسے لگی ہیں جو ہوں دے اللہ دے امر مل ہوں دے اللہ دے امر تو بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوں دا اللہ نے لایا سن اس رات بھئی سمجھ آگی اس رات سن اللہ نے لایا ہے ایک گل آج بھی ہوں دیئے اللہ پاک فرما رہا ہے یہ بات جو کافر آج کر رہے ہیں یہ آج کی بات نہیں ہے اللہ پاک فرماتا ہے ان سے پہلے لوگوں میں بھی یہی بات کہی اور آپ یقین جانے آج بھی لوگ یہی بات کرتے ہیں مثلا آپ کسی کو کہیں نماز پڑھا کرو اے تیزن اللہ پڑھائے گا تسیب پڑھا گئے کے اے تیزن اللہ نے پڑھا رہا نماز اللہ سنگ چونیاں چھڑا دے لے اللہ سنگ جھوٹ تو بچا لگے اللہ بچا لے کے سن اسی تیتاں نہیں بات چلے اللہ نہیں بچا لگا ہم جھوٹ پر اس لیے ہیں کہ اللہ ہم سے جھوٹ بلواتا ہے ماذا اللہ استغفر اللہ یہ میں اعتراض بیان کر رہا ہوں اپنی بات نہیں کر رہا بے دین لوگوں گمراہ لوگوں اور غلط لوگوں کا اعتراض آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آج بھی یہ اعتراض ہوتا ہے آج اس کا تھوڑا سا مختلف طریقے سے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں ایک ہے اللہ تعالیٰ کی رضا بولیے ذرا اللہ تعالیٰ کی رضا ایک ہے اللہ کی مشیت اللہ کی مشیت اب کافروں کا مسئلہ کیا تھا کافروں کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اللہ کی رضا کو اللہ کی مشیت کے ساتھ جوڑ رہے تھے بولیے ذرا آپ ہی میرے ساتھ ملکہ اللہ کی رضا کو اللہ کی مشیت کے ساتھ جوڑ رہے تھے کیسے جوڑ رہے تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ بنائیں اللہ اس پر خوش ہوتا ہے تو وہ اپنی مشیت سے ہمیں اس بات پر چلا دے تو ہم چل پڑیں گے اپنی مشیت سے جیسا کہ اللہ کی مشیت سے سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں اللہ کی مشیت سے اللہ کی مشیت سے اسی طرح کائرات یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس بیان کر رہی ہے کس کی مشیت سے بولیے اللہ کی مشیت سے تو وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمیں اپنی مشیت سے مومن بنا دے تو ہم مومن بن جائیں گے یعنی وہ جن کاموں پہ خوش ہوتا ہے ہمیں خود ہی ان کاموں پہ چلا دیں اسی کونی چلنا ہو چلائے وہن سمجھا گئے اسی اسی او صلاحات نہیں چلنا سن او خود آ کے چلائے جن کاموں سے وہ خوش ہوتا ہے ہم سے وہ کام خود کرا لے وہ جو ہر چیز کا خالق اور بالک یہ جو ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ہمارے باپ تعدہ بتوں کی پوجا کرتے رہے یہ ہم سے کون کروا رہا ہے اللہ کروا رہا ہے استغفر اللہ ماد اللہ اب آپ حضرات ایک بات سمجھنے کی کوشش کیجئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اللہ نے یہ اقل بھی تو اتا فرمائی ہے نا یہ شعور بھی تو اتا فرمائی ہے نا یہ فہم اور فراست بھی تو اتا فرمائی ہے نا اسی شعور کے ساتھ اسی عقل کے ساتھ اسی فہم فراست بصیرت کے ساتھ اگر انسان حق پر چلنا چاہے اگر انسان اگر انسان حق پر چلنا چاہے تو اللہ اسے حق تو چلا دیتا ہے اور اگر کوئی ابلیس کی بات کو مانے نہ نبیوں کی بات سنے نہ پیغمبروں کی بات سنے نہ آخری پیغمبر کی بات سنے نہ دین کی بات سنے نہ اسلام کی بات سنے نہ سیدھی بات سنے اسے الٹی ہی سمجھ آئے اور اس عقل کو شعور کو استعمال میں نہ لائے پر وہ گمرائی پر ہی رہنا چاہے تو شعور دیا ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے روشنی بھی دی ہے اندھیرہ بھی دیا ہے روشنی بھی دی ہے اچھائی کو بھی رکھا ہے برائی کو بھی رکھا ہے آگے پھر جنت کو بھی رکھا ہے اور دوزخ کو بھی رکھا ہے پر انسان کو شعور دے دیا ہے کہ اے انسان میں تجھے مجبور نہیں کروں گا میں تجھے مجبور نہیں کروں گا کہ تو مسلمان بن یا تو کافر بن میں تجھے مجبور نہیں کروں گا کہ تو مسلمان بن یا تو کافر بن عقل تجھے دوں گا شعور تجھے دوں گا پیغمبر بھی مبعوس ہوگا کتاب بھی ہوگی اس اپنے عقل کو استعمال میں لاکر اس پیغمبر کی بات کو سن کر اس پیغمبر پر نازل ہونے والی کتاب کو پڑھ کے اپنے عقل کو شعور کو استعمال میں لاکر تو حق پہ چلنا میں تجھے حق پہ چلا دوں گا ہاں اگر تو باطل پہ رہنا چاہے گا تو پھر میں تجھے باطل پہ چلا دوں گا میں تجھے کسی بھی کام کے لیے بجبور نہیں کروں گا بولئے زبردستی نہیں زور زبردستی نہیں کروں گا آپ کو سمجھا رہے ہیں جملے اللہ پاک کی منشاہ سمجھیں اللہ کی چاہت سمجھیں اللہ کی مشیجت سمجھیں انسان کے بارے میں اللہ کی مشیجت کیا ہے گوراک فرماتا ہے میں نے ساری کائنات کو اپنے حکم کا پابند کر رکھا ہے مگر اے انسان مجبور نہیں کیا تجھے زور زبردستی نہیں کی تجھے باؤنڈ نہیں کیا تجھے اختیار عطا کیا ہے اللہ پاک فرماتا ہے تو اپنی خوشی سے میری طرف آئے گا میری رحمت دور کر تیرا استقبال کرے گا اللہ پاک فرماتا ہے اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے اپنی خوشی سے میری مجبوری سے نہیں میری طرف سے مجبوری سے نہیں اپنی خوشی سے اگر تُو ہدایت پر چل کر آئے گا تو میری رحمت تیرا استقبال کرے گا اللہ پاک فرماتا ہے ایک جملہ اور سمجھ لیجئے اگر اللہ تعالی انسان کو زور زبردستی کے ساتھ مسلمان بنائے اگر اللہ تعالی کسی کو زور زبردستی کے ساتھ مسلمان بنائے تو پھر جنت کا مطلب کیا ہوا بھئی سمجھا گئے اگر اللہ تعالی کسی کو زور زبردستی کے ساتھ کافر بنائے تو پھر جہنم کا مطلب کیا ہوا اسی عقل کو جو سیدھے طریقے سے استعمال کرے گا اس کے لئے جنت ہوگی اور جو اس کو استعمال نہیں کرے گا اور اس کو غلط طریقے سے استعمال کرے گا اس کے لئے دوزخ ہوگی سواب عذاب کا تصور بھی تو سمجھے نا اس رب نے جنت دوزخ پر بکھی کیوں ہے اگر اسی نے زور زبردستی کرنا ہوتی اللہ پاک فرماتا ہے لا اکروح فی الدین قد تبین الرشد من الغیل وہ رب فرماتا ہے دین میں آنے کے لئے کسی پر جبر نہیں ہے کسی پر زور زبردستی نہیں ہے اور اگر اللہ پاک اپنے بندے سے فرماتا ہے سمجھاتے ہوئے میں اس آیت کی تشریح کر رہا ہوں اگر اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندے تجھے میں نے ہی اگر اپنی مشنجت کے ساتھ حق کے راستے پر چلانا تھا تو پھر اے انسان مجھے یہ تو بتا اے انسان تجھ میں اور ایک گدے میں پھر فرق کیا رہا وہ نہیں سمجھا ہے ایک انسان میں اور ایک پھر فرق کیا ہوا وہ رب فرماتا ہے یہی تو فرق ہے اس کے پاس اختیار نہیں گدے کے پاس مرضی نہیں اختیار نہیں سوچنے سمجھنے کی استعداد نہیں صلاحیت نہیں انسان کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے اگر اس صلاحیت کو استعمال کر کے وہ ایک خداے بزرگ و برطر کے آگے جھک جائے گا وہ رب فرماتا ہے وہی میرا مقبول اور محبوب بندہ ہوتا ہے